السلام علیکم یہ کچھ سوالات آئے ہیں جس کا جواب دینا ضروری ہو گیا ہے پہلے تو یہ کہا گیا کہ کیا اہل کتاب میں سے ہی جماعتیں چاہتی ہیں کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر دے پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ کیا اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور پھر کیا اہل کتاب ہی حق و باطل کو خلط ملت کر دیتے ہیں پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا اہل کتاب میں سے ہی ایک جماعت جو کچھ مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اسے دن کے اول حصے میں ماننے کا کہتے ہیں اور پھر آخر حصے میں انکار کرنے کا اس کے بعد پھر یہ بھی ہے کہ کیا ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے یا جیسا کچھ اور بھی ہدایت دیا جا سکتا ہے اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ کیا اللہ اپنی رحمت کسی کے لئے مخصوص کر دیتا ہے ان سب سوالوں کی حقیقت کیا ہے تو اس لئے ایسی جگہ سیاعت کا انتخاب کیا ہے جہاں سے تمام سوالوں کے جواب بھی مل جائیں کم وقت میں ہر فرد کو اپنا جواب مل جائے اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا پھر جو میری فہم اس سے سمجھاؤں گا اور آخر میں وضاحت کروں گا کہ آیتیں کس طرح قابل حدایت ہیں تو آئیے اس کے لئے سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر انہتر سے چوہتر تک دیکھ لیں یعنی تھری کی سکسٹی نائن سے سیونٹی فور تک اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتے اور وہ سمجھتے نہیں اے اہل کتاب تم کیوں ملاتے ہو سچ کو جھوٹ کے ساتھ اور تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو اور ایک جماعت نے کہا اہل کتاب کی کہ جو کچھ مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اسے دن کے اول حصے میں مان لو اور منکر ہو جاؤ اس کے آخر حصے میں شام کو شاید کہ وہ پھر جائیں اور تم کسی بات نہ مانو سوائے اس کے جو پیروی کرے تمہارے دین کی آپ کہہ دیں بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے کہ کسی کو دیا گیا جیسا کہ تمہیں دیا گیا یا وہ تم سے تمہارے رب کے سامنے حجت کریں آپ کہہ دیں بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور اللہ وسط والا جاننے والا ہے وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے یہ وہ آج کل کے مسلمانوں کا قبول عام ترجمہ یا آپ یہ کہلیں کہ آج کے تفرقباز لوگ ہیں فرقباز مسلمانوں کا تفرقبارنہ ترجمہ مرویجہ ترجمہ ان ترجم سے ایسے سوالات اٹھتے ہیں جہاں الزام اللہ پر آتا ہے اور خود کو بڑے زمان قرار دے دیتا ہے ایسے ترجم میں کہیں الزام اللہ کے اوپر کہیں اہل کتاب کے اوپر لیکن کبھی بھی خود اپنی طرف کوئی نہیں دیکھتا ہے جبکہ اللہ جو ہدایت دیتا ہے وہ اللہ یہی کہتا ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر اپنے عمال کا جواب دے تو سب سے پہلے اپنے اندر دیکھنا چاہیے اس کے بعد دوسروں کو ہدایت جب ہی ملتی ہے جب یہ سمجھ کر لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھیں کہ اس میں سب سے پہلا مقاتب میں ہی ہوں مجھے اپنے عمال کا جواب دینا ہے پھر وہ اللہ کی ہدایت تک پہنچ سکتا ہے اور اگر وہ یہ سوچ لے کہ یہ تو اس میں پہلوں کی کہانیاں ہیں اس میں ہدایت ان لوگوں کیلئے جو بڑے متقیب پرہزگار تھے یا اس میں ہدایت تو اللہ کے رسول کو دی گئی ہے صحابہ کو دی گئی ہے کیا آج کے موجودہ مسلمان برزمہ ہیں مسلمان تو خیر چھوڑیں کہ آج کے لوگ تمام انسان کیا وہ مبرہ ہیں کیا اللہ کی سہرات نہ حاصل کریں یہ کتاب جو اللہ کی کتاب ہے القرآن کہلاتا ہے یہ قیامت تک کے لئے لوگوں کیلئے ہدایت ہے اللہ نے اس کو خدر لناس کہا ہے یہ لوگوں کیلئے ہدایت ہے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اس میں جو آیتیں ہوں وہ کسی مخصوص وقت کے لئے کسی مخصوص خطے کے لئے کسی مخصوص شخصیت کے لئے ہو ایسا ممکن ہی نہیں ہے تو آئیے پہلے آیت کا فہم لیتے ہیں اور پھر سمجھاتے ہیں کہ آیتیں کس طرح قابل ہدایت رہتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خواہش رکھتی ہے ایک تائفہ ایک جماعت ایک گروہ من اہل الكتاب الكتاب کی اہلیت والوں میں سے لو یذلونکم کاش وہ تمہیں بھٹکا دیں کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں وما یذلونا اور جو وہ گمراہ کرتے ہیں اللہ انفسہم صرف اپنی نفسیات وما یشورون اور جو یہ ان کا شعور ہے یا اہل الكتاب اے الكتاب کی اہلیت والوں لما تکفرونا تم کیوں انکار کرتے ہو بی آیات اللہ ہی اللہ کی آیتوں کا وانتم تشہدون اور یہ کہ تم مشاہدہ کرتے ہو یا اہل الكتاب اے الكتاب کی اہلیت والوں لما تلبسونا کیوں تم خلط ملت کرتے ہو کیوں تم گڑمٹ کرتے ہو کیوں تم مخچر بنا دیتے ہو الحق بالباطل الحق خاص سچائی اور الباطل غیر سچائی کا باطل یعنی حق اور باطل کو خلط ملت کرنا سچائی اور جھوٹ کو خلط ملت کر دینا وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور تم چھپاتے ہو الحق کو تم چھپاتے ہو خاص حقیقت کو خاص سچائی کو وانتم تعلیمون اور تم جانتے ہو تمہیں یہ علم ہے وَقَالَتْ تَعِفَةٌ اور کہتی ہے ایک جماعت کہتی ہے ایک طائفہ ایک گروہ ایک جماعت من اہل الكتاب الكتاب کی اہلیت والوں میں سے آمنو باللذی مان لو اس کو جو انزلہ سامنے آیا ہے اَلَلَّذِنَا اُن لوگوں پر آمنو جو ماننے والے ہیں وَجْحَنَّهَارِ کہ روشنی کی توجہ اَنَّهَار خاص روشنی وَجْ کہتا ہے توجہ کو تو خاص روشنی کی توجہ وَقْفُرُوَا اور انکار کر دو آخرہو اس کے آخر کو اس کے بعد کو لَهَلَّهُمْ يَرْجَعُون تاکہ وہ رجوع کریں تاکہ وہ پلٹیں وہ پھر جائیں وَلَا تُؤْمِنُوَا اور نہیں تم یہ مانو إِلَّا صرف لِمَنْ تَبِيَادِينَكُمْ اس کے لیے جو اتباہ کرے تمہارے نظام کی قُلْ قَهُو اِنَّ الْحُدَى بے شخص ہدایت حداللہ ہی اللہ کی ہدایت ہے اَنْ يُوتَى یہ کہ دیا گیا اَحَدٌ یہ ایک ہے مثلہ مثال مَا اُوتِيتُمْ جو تمہیں دیا گیا اَوْ يُحَادْ جُوْكُمْ یا وہ تم سے حجت کرتے ہیں اِنْدَى رَبِّكُمْ تمہارے رَبْ کے پاس قُلْ قُلْ قَهُو اِنَّ الْفَضْلَى بے شخص فضل بے ید اللہ اللہ کی قوت کو اَوْ يُوتِيهِ لفظی ترجمہ اب پہلے میں آپ کو اس کا رمہ ترجمہ بتا دیتا ہوں اور پھر واضح کرتا ہوں کہ آیتیں کس طرح قابلِ حدایت رہتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے قرآن کی آیت ہمیشہ کیلئے قابلِ حدایت ہے کسی مخصوص وقت مخصوص خطے مخصوص لوگوں کیلئے نہیں ہے یہ پہلے بھی حدایت تھی آج بھی ہے اور قیامت تک حدایت رہے گی تو اس کا رمہ ترجمہ سن لیں الکتاب کی اہلیت والوں میں سے ایک گروہ کی خواہش ہے کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور جو وہ گمراہ کر رہے ہیں صرف اپنی نفسیات کو اور جو ان کا شعور ہے اے الکتاب کی اہلیت والوں کیوں تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو اور تم مشاہدہ بھی کرتے ہو اے الکتاب کی اہلیت والوں تم کیوں باطل کو الحق سے خلط ملت کرتے ہو اور تم الحق کو چھپاتے ہو اور تم جانتے ہو اور الکتاب کی اہلیت والوں میں سے ایک جماعت بولی مان لو اس کو جو روشنی کی توجہ ماننے والے لوگوں پر نازل ہوئی یعنی ماننے والے لوگوں پر سامنے آگئی اور آخر میں اس کا انکارت کر دو تاکہ انہیں رجوع کرنا پڑے یعنی وہ پلڑ جائیں اور تم یہ نہیں مانو اس کے لیے جو صرف تمہارے نظام کے پیچھے چلے کہو بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے یہ کہ جو تمہیں دیا گیا ہے مثال ایک ہی ہے وہ دیا گیا ہے وہ تمہارے رب کے نزدیک تم سے یہ حجت کر رہے ہیں کہو بے شک اللہ کی قوت فضل ہے یعنی اللہ کی قوت کوئی فضل حاصل ہے جو یہ چاہے وہ اسے دیتا ہے اور اللہ علم کی وسط والا ہے یا اللہ وسط والا علم والا ہے جو یہ چاہے اپنی رحمت کو اس کے لیے مخصوص کر دیتا ہے اور اللہ انتہائی فضل کی قوت والا ہے یہ تھا اس کا رحمہ ترجمہ اب دیکھئے اس کو سمجھتے کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے ہدایت کیا ہے اہل کتاب کہا جاتا ہے جو کتاب کی اہلیت والے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری کتاب ہے اب دنیا بھر میں آج جو نام نہاد مسلمان ہیں سب کا دعویٰ ہے کہ کتاب ہماری ہے قرآن پر کسی کا اختلاف نہیں ہے چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، قادیانی ہو، پرویزی ہو، حملی ہو، حنفی ہو، شافی ہو کوئی بھی ہو، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو کوئی بھی تفرقباز گروہ ہے وہ سب کتاب کی اہلیت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ کتاب ہماری ہے اس کتاب سے کسی کو اختلاف نہیں ہے تو ان کتاب کی اہلیت والوں میں سے ہی ایک طائفہ، ایک گروہ یہ خواہش رکھتی ہے یہ چاہتی ہے کہ کاش تم بھی گمراہ ہو جائے تم بھی بھٹک جائے جس طرح وہ بھٹکے ہو ہیں جہاں اللہ کی کتاب کو غیر اللہ کے کلام کے سہارے کے ذریعے سمجھا جائے غیر اللہ کے کلام کے شرک کے ذریعے سمجھا جائے وہاں انسان اللہ کی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے تو الکتاب کی اہلیت والے کی جو ایسی جماعتیں ہیں جو تفارقہ باز ہیں تو ان کی ضرور یہ خواہش ہوتی ہے کہ تم بھی اسی طرح بھٹک جاؤ اسی طرح گمراہ ہو جائے تم بھی ملاوٹ کرلو ان کی کتابوں کے ان غیر اللہ کی کتابوں کا جس کی ملاوٹ وہ کر رہے ہیں چاہے وہ حدیث نبوی کے نام پر ہو چاہے وہ سنت کے نام پر ہو چاہے وہ اماموں کے اقوال کے نام پر ہو چاہے وہ کسی فقہ کی اتباہ کے اس میں ہو اور جو وہ یہ گمراہ کرتے ہیں تو دراصل وہ خود اپنی ہی نفسیات کو اپنی سوچ کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں اور جو یہ ان کا شعور ہے ان کا شعور ہی ہے یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی حق ہے جو کچھ ہم ملاوٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں کیونکہ اللہ اپنی بات سمجھا نہیں سکتا اللہ کی آیتوں کے الفاظ جو وہ بات کو واضح نہیں کرتے ہیں اس لئے انہیں مزید چاہیے اضافہ چاہیے تاکہ وہ اس کو صحیح سے سمجھ سکے اور اس اضافہ کے لئے بھی انہوں نے مخصوص کر رکھا ہے کہ جو سنت کے نام پر دیا گیا ہے حدیث کے نام پر دیا گیا ہے اماموں کا قوال کے نام پر دیا گیا ہے جو جس کا پیروکار ہے اس کے نام کے ذریعے آئے ہوئے چاہے وہ اللہ کی بات ہو یا نہ ہو تو ان کا شعور ہی اتنا ہے جتنا ان کا شعور ہے تو وہ خود اپنی نفسیات کو گمراہ کر بیٹھے ہیں لہذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو خالص اللہ کی بات کر رہے ہیں وہ بھی گمراہ ہو جائے وہ بھی بھٹک جائے پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے الکتاب کی اہلیت والوں تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو اور تم ہی مشاہدہ بھی کر رہے ہو تو یہ جتنے الکتاب کی اہلیت والے ہیں جو اس طرح کی خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے مطابق چلا جائے ان کی فقہ کے مطابق آ جائے جائے یا جو کچھ وہ ملاوٹ کر رہے ہیں اسی ملاوٹ کے ذریعے سب لوگ سمجھیں وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کر رہے ہیں جبکہ وہ مشاہدہ بھی کر رہے ہیں اللہ کی الفاظ کو دیکھیں مشاہدہ بہت واضح ہے جہاں غور و فکر کرے گا جہاں تفکر کرے گا جہاں تدبر کرے گا فوری طور پر بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ الفاظ اضافی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ لوگ انکار کر رہے ہیں یہ ان کا مشاہدہ بھی ہے اللہ مزید آگے کھل کھل رہے ہیں کہ اے الکتاب کی حلیت والوں تم کیوں حق و باطل کو خلط ملت کر رہے ہیں الحق اللہ اپنی کتاب کو کہتا ہے خاص سچائی جو اللہ نے دے رکھا یہ اس سے بڑھ کر سچائی کوئی آئی نہیں اور باطل جو اس کے خلاف ہے اگر آپ حق و سچ کہیں گے تو باطل کو جھوٹ کہلیں اگر آپ حق و حقیقت کہتے ہیں تو باطل کو غیر حقیقت کہلیں تو یہ حق و باطل کی جنگ یہ ہر آدمی جانتا ہے حق و باطل کیا ہے تو اللہ اہل کتاب والوں کو ہی مخاطب کر رہے ہیں کہ تم کیوں حق و باطل کو خلط ملت کر دے تو حق و باطل کو کیوں گڑمٹ کر دے رہے ہو کیوں مکس کر دے رہے ہو کیوں اس طرح ملا دے رہے ہو اور تم اللہ حق چھپا بھی رہے ہو تم خاص سچائی کو چھپا بھی رہے ہو اور تم جانتے ہو کیونکہ جو لوگ یہ چھپا رہے ہیں ان کو ضرور علم ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کی آیت میں بات نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں وہ آگے ملاوٹ کر کے یہ باتیں کر رہے ہیں جیسے اللہ نے واقم اس صلاحات کہا تو انہوں نے اقرص صلاحات بنا دیا اللہ کچھ کہہ رہا ہے صلاحات میں انہوں نے صلاحات کو کچھ کا کچھ بنا دیا نماز بنا دیا کوئی تین وقت کوئی پانچ وقت کسی بھی طرح سے پڑھ رہا ہوں لیکن بہرحال وہ ہے تو ملاوٹ اور وہ انہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے ان سب کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ نماز کی تفصیل قرآن میں موجود نہیں ہے کیونکہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم ہی نہیں دیا اس کی تفصیل کیوں ہوگی اللہ نے صلاحات قائم کرنے کا حکم دیا صلاحات کے مکمل تفصیل موجود ہے آپ اس کی آیتوں کو دیکھیں جہاں جہاں صلاحات کی آیتیں بہت زیادہ بات واضح ہے کہ صلاحات کیسے ہوگی کب ہوگی کس طرح سے ہوگی اس پر عمل درامت کیسے ہوگا اس میں سستی کیوں نہیں دکھانا ہے مومن کی صلاحات کیا ہے کافر کی صلاحات کیا ہے یہ سب کچھ اللہ نے واضح کر دیا تو جو اللہ کا حکم ہے اس کی تفصیل بھی اللہ کی کتاب میں موجود ہے جو اللہ کا حکم ہی نہیں اس کی تفصیل قرآن میں موجود ہی نہیں تو اللہ اہل کتاب والوں کو ہی مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم حق و باطل کو کیوں خلط ملت کر رہے ہو اور تم الحق چھپا رہے ہو اور تم جانتے بھی ہو اس کے بعد پھر اللہ مزید واضح کر دے رہا ہے کہ اہل کتاب کی اہلیت والوں میں سے ہی یعنی اہل کتاب کی اہلیت والوں میں سے ہی ایک جماعت کہتی ہے کیا کہتی وہ کہ مان لو اس کو جو ماننے والے لوگوں پر روشنی کی توجہ ہے جو توجہ حاصل کر کے انہوں نے روشنی حاصل کر لیے جو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکل آئے ہیں تو وہ جو روشنی انہیں مل گئی ہے اس کو تم مان لو اور کیوں وہ ماننے کے لئے کہتے ہیں کس روشنی کی توجہ کو تو مان لیا جائے لیکن کیوں کہتے ہیں آگے پھر کہہ رہے ہیں کہ بعد میں اس کا انکار کر دو آخر میں اس کا انکار کر دو تاکہ وہ رجوع کرے وہ ہماری طرف آئے کہ تم کیسے سمجھ رہا اگر تم بخاری کے ملاور سے سمجھ رہا تو ہم بھی بخاری کے ملاور سے سمجھیں تم حصول کافی کے ملاور سے سمجھ رہا تو ہم بھی حصول کافی کے ملاور سے سمجھیں بہرحال یہ ہر ایک کی اپنے اپنے کتابیں تو وہ جو کہتے ہیں تو وہ جو جماعت کہتی ہے القتاب کی اہلیت والوں میں سے ہی ایک جماعت کی کہتی ہے کہ اس کو مان لو جو ایسے ماننے والے لوگوں پر روشنی کی توجہ سامنے آ گئی ہے اور پھر بعد میں اس کا انکار کر دو تاکہ وہ رجوع کر لیں وہ بھی ہماری طرف پلٹ رہے ہیں تو اللہ کہہ رہے کہ تم انہیں نہیں مانو تمہیں نہیں ماننا ان لوگوں کو صرف اس کے جو اتباہ کرتا تمہارے نظام کی اگر تمہارے نظام کی کوئی اتباہ کر رہا ہے تو پھر اس کی اتباہت مان لو لیکن جو اللہ کے نظام کی بات نہیں مان رہا ہے جو اللہ نے نظام دے رکھا ہے اس نظام کو نہیں مان رہا ہے اس نظام کے پیچھے نہیں چل رہا ہے تو اس کی نہیں مانو کیوں نہیں مانو آگئی اللہ اس کی مزید وضاحت کر رہا ہے کہ کہو بے شخص ہدایت اللہ کی ہدایت ہے ہدایت جو ہے وہ تو اللہ ہی کی ہدایت اور اللہ کی ہدایت اللہ کی کتاب میں موجود ہے اس سے باہر جو جا رہا ہے جو کتاب میں ملاوٹ کر رہا ہے جو اللہ کی کلام اگر اللہ کی کلام کی ملاوٹ کر رہا ہے وہ ہدایت سے دور ہو جا رہا ہے ہدایت میں نہیں رہ رہا ہے آگے اللہ اس کو مزید واضح کر دے رہا ہے کہ یہ جو دیا گیا ہے ایک ہی مثال ہے جو تمہیں دیا گیا یعنی یہ جو کتاب دی گئی ہے القرآن کتاب کے اہلیت والے بھی الکتاب کے اہلی Dass والوں کے پاس سب کے پاس موجود ہے تو اس میں جو بات دی گئی یہ تو ایک ہی بات ایک ہی مثال ہے اہد امثلا ایک ہی مثال ہے کوئی الگ الگ نہیں ہے جو تمہیں دیا گیا ہے وہی ایک مثال انہیں بھی دی گئی ہے ہاں وہ تم سے حجت کر رہا ہے تمہارے رب کے نظر کہ تم رب کی بات خالص لے کر آ رہے ہو تو وہ تم سے حجت کر رہا ہے وہ تم سے بحث برائے بحث کر رہا ہے بحث برائے دلیل تمہیں دیا گیا ہے دونوں ایک ہی جیسی مثال ہے تو وہ اگر تم سے بحث براہ دلیل کر رہا ہے تمہارے رب کے پاس تو ٹھیک ہے آگے انہیں بتا دو کہ نتیجہ کیا کس طرح سے ملنا ہے کہہ دو کہ بے شک اللہ کے قوت کو ہی خاص فضل ہے جو خاص فضل ہے جو فضیلت حاصل ہے جو رتبہ ملے گا جو تقدیس ملے گی جو ایکسٹرا ملے گا جو فاضل ملے گا تو وہ دراصل اللہ کی قوت کو ہی ہے اللہ کی بات کو جتنا مانیں گے جتنا اس پر عمل درامت کریں گے اتنے نتائج اچھے حاصل ہوں گے نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے اس کے بعد اللہ کہہ ہے کہ وہ دیتا ہے جو یہ چاہے تو یہ اللہ جس کو چاہے نہیں ہے مئی اشاہ جسے اللہ چاہتا کی بات نہیں ہو رہی وہ دیتا ہے جو یہ چاہے یعنی اگر تم ہدایت لینا چاہتے ہو تو کھولو اللہ کی کتاب سمجھو تو اللہ تمہیں ہدایت دے دے گا اور اگر تم اللہ سے ہدایت نہیں چاہتے ہو تو کتاب کے دعوے دار ہو اہلے کتاب والے ہو لیکن تم اسے کھول لے رہے اس ہدایت نہیں لے رہے تو اللہ تمہیں انگلی پکڑ کے ہدایت نہیں دے گا کتاب موجود ہے کھولو اس پر تدبر کرو سوچو سمجھو جب مطمئن ہو جاؤ پھر اس سے مان لو تو اللہ دیتا ہے جو یہ چاہے اور کیوں دیتا ہے کیونکہ اللہ علم کی وسط والا ہے جتنا زیادہ آپ اپنے علم کو پھیلائیں گے جتنی وسط دیں گے جتنا زیادہ بڑھائیں گے تو اللہ سے زیادہ بڑھ کر علم کسی کا نہیں ہے اللہ جو اپنے الفاظوں میں علم دے رہا ہے بہت کہری اور مکمل ہے بس صرف اسے سمجھنا ہے اس پر تدبر کرنا ہے اس پر غور و فکر کرنا ہے کہ کس طرح یہ قابل عمل ہے جب آپ ایسا کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ چاہے اس کی رحمت کو یہ مخصوص خاص کر لے اللہ کی رحمت تو موجود ہے اب اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت تمہیں حاصل ہو جائے تمہیں مل جائے اللہ کی رحمت تمہارے لئے خاص ہو جائے تو اب یہ عمل کر لو جو اللہ بتا رہا تمہیں جو یہ چاہے اس کی رحمت کو وہ خاص کر لے اس کی رحمت کو مخصوص کر لے کیوں کہ لے کیونکہ اللہ ہی انتہائی فضل کے قوت والا ہے فضل کے قوت فضلت دینے کے قوت ایکسٹرہ دینے کے قوت کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے صرف اللہ کے ہاتھ میں تو انتہائی فضل کے قوت والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے تو جو یہ چاہے اس کی رحمت کو اپنے لئے مخصوص کر لے اپنے لئے خاص کر لے اللہ کی ہدایت سے ہدایت لے اس پر عمل درامت کر لے کسی کو اللہ نے واقعی مصرات وعات وزکاة کا ہے کہ تم سبق کو اٹھو اور اس کو اپنے عمل سے فروغ دو تو میرے خیال میں ہر ایک کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور جتنا کچھ واضح کر رہا تھا وہ میں نے بہت اچھی طرح سے واضح کر دیا ہے مزید کوئی تشنگی ہو کسی کا کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں اسلام علیکم